جی میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا دانی کون ہے یعنی سب سے بڑا سکھی کون ہے سب سے بڑا دانی سنسار کا سچا مالک انسان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ سے بڑا سکھی اور دانی کوئی نہیں ہے کتنا ہی بڑا گنہگار انسان ہو کتنا ہی بڑا گنہگار بندہ ہو وہ موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے جیون دیا اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کھلا رہا ہے اللہ سے دسمنی نبھا رہے ہیں اللہ ان کو پھر بھی کھلا رہا ہے اور موت سے پہلے پہلے جو انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے سب سے بڑا دان سب سے بڑی سخاوت دسمن کو معاف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دانی ہے اللہ تعالیٰ نے جینے کے سادھن اور جندگی انسانوں کو دے دی کہ اب دنیا میں جا کر میری طرف گوھر کر مجھے راجی کر اگر انسان اللہ تعالیٰ بینیاج ہے پتہ نہیں اللہ کو انسان کا کونسا عمل کونسا اچھا کرم پسند آ جائے اگر ایک کرم بھی پسند آ گیا جو انسان نے دل سے اور من سے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس پر بھی جو ہے معاف کر دیتا ہے اللہ اگر چاہے تو بے من کے گفلت کے پانسو سال کے سجدے رد کر دے اور اگر چاہے تو دھوسو حواس میں کیا ہوا ایک سجدے پر ہی معاف کر دے وہ انسان کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے تو اللہ نے جیون دے دیا جیون جینے کے سارے سادن دے دیا انسان کو اب ہم دھرتی پر دیکھ رہے ہیں کہ جائے تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی نافرمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی کھلا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سب کو پالنے والا ہے اور یاد رکھیں اسلام اس کا سچا درم ہے قرآن مجید آسمان سے آئی ہوئی اس کی سچی کتاب ہے اس لئے قرآن کو سمجھو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں ان کو قرآن کا صحیح سے گیان نہیں ہے ان کو قرآن کو سمجھنا چاہیے بہت سے ہمارے گیر مسلمان بھائی قرآن کی اس آیت پر بھی اعتراج کرتے ہیں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وچار نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور جمین پرس پر ملے ہوئے تھے آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں الگ کیا آج جو سائنس کہتی ہے بھی بگ بینگ دھماکہ ہوا تو یہ قرآن میں جو ہے ٹرانسلیسن الگ الگ طرح کیا ہے کسی میں ٹرانسلیسن ایسے کیا ہے کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ جمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے اس کو الگ الگ کیا تو اس پہ گیر مسلمان بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی جب یہ جمین و آسمان چپٹے ہوئے تھے کیا اس وقت مسلمان تھے کیا مسلمانوں نے دیکھا تھا جب اللہ نے الگ کیا تھا ہماری بات تو بہت دور رہی نہ ہم نے دیکھا نہ مسلمانوں نے دیکھا تو یہ قرآن کی کیسی آیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں گوھر کرو کہ کائنات بنائی گئی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایٹومیٹک سسٹم ہے کائنات جو ہے بنائی گئی ہے اللہ کی اللہ کی کائنات میں گوھر کر کے اللہ کو پہچانو اس کا مقصد یہ ہے اب دیکھئے آگے پڑھیں اس آیت کو اس آیت میں آگے پڑھیں اور پانی سے ہر جندہ چیز پیدا کی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا وہ ہمارے اس رچنا کارے کی کسلتا کو نہیں مانتے یعنی گوھر نہیں کرتے کہ یہ ہم نے بنایا ہے بنائی ہے کائنات اور ہم نے جمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ انہیں لے کر لڑک نہ جائے ہاں اللہ نے جو ہے پہاڑوں سے بیلنس بنا ہوا زمین کا اور اس میں چوڑے وشترت راستے بنا دیئے یعنی پہاڑوں کے علاوہ جو ہے وہ راستہ ہے سایت کے لوگ اپنا مارگ معلوم کر لیں اور ہم نے آسمان کو ایک سرکچت چھت بنایا مگر یہ ہیں کہ برہمانڈ کو نسانیوں کی اور دھیان نہیں دیتے برہمانڈ کی نسانیوں کی اور دھیان نہیں دیتے اور وہے اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کی رچنا کی سب ایک ایک کچھ میں تیر رہے ہیں بھئی یہ بتاؤ جس نے بنایا ہے یہ وہی تو کہہ رہا ہے کسی نے کسی نے تو بنایا ہے اس کائنات کو جس نے بنایا ہے وہی اس قرآن میں بول رہا ہے اور بتا رہا ہے اگلی آیت پڑھیں گے کسی سورہ میں چوتیس نمبر آیت اور اے نبی امرتا تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے کہ وہ امر ہو جائے کبھی نہ مرے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیسا دنیا میں جیتے رہیں گے ہر جاندار کو موت کا مجھا چکھنا ہے کل نفسی جائکت الموت اور ہم اچھی اور بری پریستیوں میں ڈال کر تم سب کی آج مائز کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی اور پلٹنا ہے تو مرنے کے بعد بے سک آتما اللہ ہی کی طرف لوٹے گی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی جمین آسمان پہلے سے تھے پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کیا نہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں جکر ہے جمین آسمان کو بھی اللہ نے بنایا ہے یعنی کچھ نہ تھا اللہ تھا صرف یاد رکھیں کچھ بھی نہیں تھا نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ہواین نہ کچھ نہیں تھا اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے کچھ نہیں تھا اللہ تھا کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا آپ دنیا میں دیکھیں ہر انسان جیدہ تر انسان بگڑی ہوئی اکل ہے اور انسان گلتیوں کا پتلا ہے کبھی بھی انسان کوئی کتاب ایسی نہیں لکھ سکتا جس میں ایک کن کے برابر بھی گلتی نہ ہو ہاں اسی بات کا جواب قرآن میں دیا گیا ہے جو کائنات کا مالک ہے جو انسان کی رچنا کو رچنے والا ہے تو قرآن میں کہا گیا ہے بھلا یہ لوگ بھلا یہ قرآن میں گوھر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا سنسار کے سچے مالک کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا کسی اور کی وانی ہوتی تو اس میں وہ بہت سا ٹکراو پاتے یعنی آیتیں آپس میں ٹکرا تھی کوئی آیتیں کوئی منطرہ کچھ اور کہتی کوئی منطرہ کچھ اور کہتی تو یہ پورے طرح سے ایسری رچنا پر آدھاری تھے جو انسان کے اندر رچنا ہے اس مالک کی اسی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچنے کا اچھائی برطر چلنے کا پورا کمپلیٹ طریقہ ہے جو انسان چاہے کہ میں اپنے سچے بنانے والے مالک کو راجی کروں تو وہ قرآن کے دورہ اس مالک کو راجی کر کے مر سکتا ہے جنت کا انعام حاصل کر سکتا ہے اور بھئی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو راجی کرنے کے لیے جو بھی نیک عمل نیک کرم اچھا کرم کرو بے من مت کرو من سے کرو اللہ نہیں اکتاتا تم اکتا جاتے ہو تو بھئی میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام دھنم کا گیان حاصل کرو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور بھئی امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب ہو گیا انشاءاللہ جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبی ویڈیو دیکھیں